السلام علیکم دوستو میرا نام ہے عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں جلندر بیلڈنگ مٹیریل سٹور یوٹیوب چینل دوستو آج کی سوڈیو میں ہم آپ کو بٹے کی اینٹ کے تاتھ ان ریٹس اپ ڈیٹ کرنے والے ہیں دوستو بٹے کی اینٹ کے حوالے سے اچھی خبر ہے اور دوستو بٹے کی اینٹ ہی واحد ایسا کنسٹرکشن مٹیریل ہے اگر آپ اس کے دس مہینے پہلے کے ریٹس اٹھا کر دیکھیں تو اس کے ریٹ میں وہ بہت ہی کم اضافہ دیکھنے میں آیا ہے اگر آپ اس کو کمپیر کرتے ہیں سیمٹ اور سریعہ کے ریٹس کے ساتھ تو اس کے ریٹس میں تقریباً دس پرسنٹ اضافہ ہوا ہے سریعہ اور سیمٹ کے ریٹ میں تقریباً ساٹھ سے ستر پرسنٹ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے آج کی تاتھ حاصر ریٹس اپ ڈیٹ کرتا ہوں اول قوالٹی دو ایم قوالٹی کھنگر قوالٹی کی اینٹ آپ کو اور اول اور دو ایم قوالٹی کی جو ٹائلز ہیں ان کے ریٹس بھی اپ ڈیٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم آپ کو فلائی ایش اینٹ کے ریٹس بھی اپ ڈیٹ کریں گے دوستو آج میری ہمارے ایک دوست ہیں کافی اچھے دوست ہیں ان کا بٹا ہے ان کے ساتھ کافی ڈیٹیل کے ساتھ بات ہوئی اور آنے والے دنوں کے حوالے سے جو ہے وہ بٹے کی اینٹ کے ریٹ کی کیا سٹیشن ہونے جا رہی ہے اس پر بھی میں آپ کو بتاؤں گا جو میری ان کے ساتھ بھی بات چیت ہوئی ہے دوستو جو بٹے کی اینٹ ہوتی ہے اس کے ریٹ کا دارمدار تھوڑا سا آئل پرائسی سپر ہوتا ہے اور کافی زیادہ دارمدار اس کا ہوتا ہے کوئلے پر کیونکہ بٹے کی اینٹ کی جو پکائی ہوتی ہے یہ ہوتی ہے کوئلے پر اگر کوئلے کے ریٹس کم ہوتے ہیں تو جو ہے وہ آپ کے جو ہے وہ بٹے کی اینٹ کے ریٹس کم ہو جاتے ہیں اور اگر کوئلے کے ریٹس زیادہ ہوتے ہیں تو بٹے کی اینٹ کے ریٹس بڑھتے ہیں اور دوسرا فیکٹر بٹے کی اینٹ کے ریٹس کا جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی ڈیمانڈ کتنی ہے اور یہ پرڈکشن کتنی ہو رہی ہے پرڈکشن کب کم ہوتی ہے پرڈکشن تب کم ہوتی ہے جب بٹوں کو بند کر دیا جاتا ہے سموک کی وجہ سے یا بارشوں کی وجہ سے جب بارشوں کی وجہ سے بٹے باندھ ہوتے ہیں یا سموک کی وجہ سے باندھ ہوتے ہیں تو پھر بٹے کی اینٹ کے ریٹ میں اضافہ دیکھنے میں آتا ہے لیکن جب تمام بٹے فنکشنل ہوتے ہیں اور اپنی چالو حالت میں آتے ہیں تو پھر بٹے کی جو اینٹ ہوتے ہیں یہ کافی مقدار میں مل رہی ہوتی ہے پھر دوبارہ بٹے کی اینٹ کے ریٹ جو ہیں وہ اپنی نارمل سٹیبل حالت پر آ جاتے ہیں تو چلیں آج میں آپ کو تاتھین ریٹ سابڈیٹ کرتا ہوں آج کی ریٹ لسٹ کے مطابق اس سے پہلے آپ دوستوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو فالو کر لیں اور ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا مطبول لیں گا تو چلیں دوستو بینا ٹائمزہ کہ آج کی اس انفرمیٹی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جی تو دوستو میں نے ویڈیو کی سٹارٹ میں آپ کو کہا بھائی بٹے کی جو اینٹ ہے یہ واحد ایسا کنسٹرکشن پریل ہے اگر آپ میری پچھلے ایک سال پہلے کی ویڈیو اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو جو میں آج ریٹ بتانے والا ہوں ان ریٹس میں اور ان ریٹس میں تھوڑا بہت ہی فرق نظر آئے گا دوستو میں نے ایک مہینہ پہلے جو ہے وہ بٹے کی اینٹ کے ریٹس اپڈیٹ کیے تھے اور ان ریٹس کے حساب سے بھی جو ہے وہ بٹے کی اینٹ کے ریٹس میں کمی ہی دیکھنے میں آئی ہے بٹے کی اینٹ کے ریٹس میں اضافہ دیکھنے میں نہیں آیا تو چلے میں پہلے آپ کو ریٹس اپڈیٹ کرنا ہوں اگر آپ نے ہماری پچھلی ویڈیو دیکھی ہے تو آپ کو پتا چل جائے گا کتنا ریٹس میں کمی ہوئی ہے اگر آپ کو نہیں پتا چلے گا یا آپ نے ہماری ویڈیو نہیں دیکھی تو میں آپ کو ویڈیو کے لاسٹ پر یہ بھی بتاؤں گا کہ اس کے ریٹس میں کتنی کمی ہوئی ہے دوستو جو اول کوالیٹی کی اینٹ ہے اس کا آج کا ایک ہزار اینٹ کا ریٹ ہے دس ہزار روپے دوستو یہ ننکانہ صاحب اور فیصلہ باد کے ریٹس ہے اگر آپ لاہور میں رہ رہے ہیں تو آپ کو یہ تقریباً بارہ سے تیرہ ہزار میں اسی طرح اسلامباد میں بارہ سے تیرہ ہزار میں ایک ہزار اینٹ ملے گی دو ایم کوالیٹی کی جوئنٹ ہے ایدھر فیصلہ باد اور ننکانہ صاحب میں تقریباً اس کا ریٹ آٹھ ہزار روپے ہے اور لاہور والی سائٹ پر اور اسلامباد والی سائٹ پر یہ دس سے گیارہ ہزار پر آپ کو اس کا ریٹ ملے گا اسی طرح کھنگر کوالیٹی جو فیصلہ باد اور ننکانہ صاحب میں یہ آپ کو تقریباً نو ہزار میں کینگر کوالیٹی اچھی قسم ہوتی ہے وہ آپ کو مل جائے گی اور اسی طرح اگر یہ کینگر کوالیٹی آپ اسلامباد یا لاہور میں لینا چاہیں گے تو یہ آپ کو تقریباً گیارہ ہزار کے راؤنڈ باؤنٹ ایک ہزار اینٹ ملے گی اسی طرح دوستو جو اول کوالیٹی کی ٹائل ہے اس کا آج کی ریٹ لسٹ کے مضابق ادھر ہمارے فیصل آباد اور نانکانہ صاحب میں جو ریٹ ہے یہ ہے گیارہ ہزار روپے اسی طرح اور دو ام کوالیٹی کا ریٹ ہے نو ہزار روپے اسلامباد اور لاہور میں یہ تقریباً آپ کو بلدہ تکیب تیرہ اور گیارہ ہزار میں آپ کو یہ بھی ملے گی اس کے بعد دوستو بات کرتے ہیں فلائی ایش اینٹ کی دوستو فلائی ایش اینٹ جو ہے وہ کافی اچھی ہوتی ہے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں دوست پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی کیا ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں بلکل بھئی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں فلائی ایش اینٹ کا جو ایک ہزار اینٹ کا ریٹ ہے یہ گیارہ ہزار روپے ہے یہ فیصلہ بات میں آپ کو سارہ کیمیکل سے ملے گی اور لاہور میں بھی کافی یونٹس لگے ہوئے ہیں یہ آپ کو فیکٹی ریٹ میں اپ ڈیٹ کر رہا ہوں اگر آپ نے دور کہیں لے کے جانے تو اس کی لوڈنگ آپ کو خود ادا کرنا پڑے گی تو دوستو یہ تھی آج کی بٹے کی اینٹ کے ریٹس دوستو اگر آپ ہماری پچھلی ویڈیو کے حساب سے دیکھیں تو تقریباً بٹے کی اینٹ کے ریٹس میں پانچ سو روپے کی کمی واقع ہوئی ہے اور مزید آنے والے دنوں میں بٹے کی اینٹ کے ریٹس ٹیبل رہنے کے چانسز ہیں اس کے جو ریٹس ہیں مستحقم رہنے کے چانسز ہیں تو دوستو یہ تھی ماری آج کی ویڈیو ویڈیو چھ لگے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تم تک اپنا خیار رکھی گا اللہ حافظ